پاکستان سوپر لیگ کے سوپر سنڈے کو کھیلے گئے میچوں میں لاہور کلندر نے پشاور ظلمی جبکہ کراچے کنگز نے ملتان سلطان کو بڑے مارجن سے پچھار دیا پزدافی سٹیڈیا میں کھیلے جانے والے سیزن ایٹ کے پہلے میچ میں لاہور کے دو سو بیالیس رنز کے حدف کے تاقب میں پشاور ظلمی کی ٹیم مقررہ بیس اوورز میں نو وٹوں کے نقصان پر دو سو ایک رنز بنا سکی اور یوں اسے چالیس رنز سے شکست کا سامنا کرنا پڑا لاہور کے کپتان شاہین شاہ آفریدی نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا لاہور کی جانب سے ایننگز کا آغاز مرزا تاہر بیک اور فخر زمان نے کیا فخر زمان نے شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ٹیم کا سکور آگے بڑھایا اور ایک سو ستائیس پر عبدالشفی 75 رنز بنانے کے بعد کیچ آؤٹ ہو گئے جبکہ فخر زمان بھی نویس نائنٹیز کا شکار ہو گئے اور پنتالیس گیندوں پر چینوے رنز کی ایننگز کھیلنے کے بعد کیچ آؤٹ ہوئے لاہور کلندرز کی ٹیم نے مقررہ بیس اوورز میں تین وٹوں کے نقصان پر دو سو اکتالیس رنز بنائے سیم بیلنگز بھی سنتالیس رنز بنا کر نوٹ آؤٹ رہے لاہور کے دو سو بیالیس رنز کے حدف کے تاقب میں پشاور کے ایننگز کا آغاز مایوس کون رہا اور ہارس کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے کپتان بابر آزم بھی سات رنز بنا کر بولڈ ہو گئے دونوں کو شاہین شاہ آفریدی نے آؤٹ کیا سائم آیوب اور ٹوم کولر کیٹ مور نے جارہانہ ایننگز کھیلی لیکن ٹیم کو فتح نہ دلا سکے اور دونوں بل ترتیب 51 اور پچپن رنز بنا کر پاویلین لوڈ گئے اس کے بعد ظلمی کا کوئی بیٹرز بڑی ایننگز نہیں کھیل سکا اور ٹیم مقررہ بیس آورز میں نو وکٹوں کے نقصان پر 201 رنز بنا سکی یوں کلندرز نے چالیس رنز سے میچ اپنے نام کر لیا شاہین آفریدی نے پانچ زمان خان نے دو راشد خان اور ہارس روک نے ایک ایک کھلاری کو آؤٹ کیا شاندار بلے بازی پر فخر زمان کو پلیئر آف دا میچ قرار دیا گیا یاد رہے کہ لہو کلندرز نے ظلمی کے خلاف پی ایس ایل کی تاریخ کا تیسرا بڑا سکورٹ بنایا تاریخ کا سب سے بڑا ٹوٹل اسلامباد یونائٹیڈ کی جانب سے سن دو ہزار اکیس میں سکورٹ کیا گیا جو 247 تھا جبکہ ملتان سلطانس کی جانب سے سن دو ہزار بائیس میں 245 رنز بنائے تھے اس سے قبل کھیلے گئے میچ میں کراچی کنگز نے ملتان سلطانس کو 66 رنز سے شکست دی کراچی کنگز نے مقررہ بیس آورز میں تین وکٹوں کے نقصان پر 187 رنز بنائے جس میں ڈیبیو کرنے والے طیب طاہر نے 46 گندوں پر 65 رنز کی شاندار ریننگز کھلی اس کے علاوہ میتھو ویٹ 46 اور جیمز ونس 27 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے کراچی کنگز کی جانب سے دیئے گئے 168 رنز کے حدف کے تاقب میں ملتان سلطانس کی ٹیم 101 رنز پر آؤٹ ہو گئی محمد رزوان 29 رنز بنا کر نمائے رہے جبکہ شاند مسود نے 25 رنز کی ایننگز کھیلی شویب ملک اور تبریس شمسی نے شاندار بالنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے تین تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جبکہ دو دو وکٹیں امارد وسیم اور آکیف چاوید کے حصے میں آئیں تبریس شمسی کو شاندار بالنگ پر میچ کا بہترین کھلاڑی خرار دیا گیا